السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ جانیں گے ایک بہت ضروری مسئلہ تراوی سے متعلق اگر کسی کو تراوی کی دعا یاد نہ ہو تو کیا کرے کیا تراوی ہو جائیں گی یا نہیں اور تراوی کی دعا کے علاوہ ہم کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تراوی جب ہم لوگ پڑھیں گے تو دو دو رکات کر کے بیس رکات پڑھی جاتی ہیں یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں اب ایک ضروری مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ چار رکات کے بعد جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیسی دیر اس میں دعا پڑھتے ہیں سبحان از الملکی والملکو جو تراوی کی دعا جس کو کہا جاتا ہے تو جو چار رکات کے بعد بیٹھ کر تراوی کی دعا پڑھتے ہیں اگر وہ دعا کسی کو یاد نہ ہو اور زیادہ در لوگوں کو دعا یاد بھی نہیں ہوتی ہے تو اب اگر وہ دعا یاد اگر کسی کو نہیں ہے خاتون ہو مرد ہو کوئی بھی ہو کسی کو اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو کیا تراوی نہیں ہوں گی یہ ہے ضروری مسئلہ کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ میں کمنٹ دیکھتا رہتا ہوں آپ لوگوں کہ مفتی صاحب ہمیں تو تراوی کی دعا یاد نہیں ہے تراوی کی دعا یاد نہیں ہے تو اس میں آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو پہلا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کسی کو تراوی کی دعا یاد نہیں ہے تو تراوی ہو جائیں گی تراوی کی دعا جو چار رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے اس پہ آپ تراوی کی دعا کے بجائے کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں اس کلپ کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو لوگ کے مائن میں آتے ہیں کلیر ہو سکیں مجھے امید ہے یہ مسئلہ کلیر ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ